السلام علیکم میں سمارٹ ڈیجیٹل پاکستان یوٹیوب چینل پر آپ تم دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں دوستو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک سواری سے خودمختاری پرویجن آف ٹونٹی بائک ٹونٹی تھاؤزن بائک کے نام سے جو صرف اور صرف طلبہ طالبات کو دیے جائیں گے ان کی کو ریجسرشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا آج کی اس ویڈیو کے اندر چالے بتائیں گے کیا آپ اس کے لئے اہل ہیں کیا کیا آپ کو ریکوائرمنٹ ہے فرسٹ آپ کو کیا چیز ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ یہ اپلائی کر سکیں گے اور اب تک کتنے لوگ ریجسرڈ کر چکے ہیں اور آپ کب تک اس کو ریجسرڈ کروا سکتے ہیں اس کی کیا اہلیت ہے یہ تمام کی تمام باتیں آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آپ کو آگاہ کریں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ڈیجیٹل پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو رچی دیئے گے بٹن سبسکرائب پر کلک کرے ساتھ یہ گھنٹی کے بٹن بناو ہے اس گھنٹی کے بٹن کو کلک کرنے جب بھی میں گوائرمنٹ کے پروسیجرز انفرمیشنز آئی ٹی کے انیشیئیٹیف جو چاہے وہ پروینس کے والے سے ہو چاہے فیڈل کے والے سے ہو ان کی ویڈیوز لے کراؤں گا تو ان کے نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں گے پھر آپ ان کو باز کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے اوکی دوستو میں یہ کروم پہ آگیا ہوں یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اگر آپ میری پلیلیس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے پاس اس وقت بہت سارے جو چاہے کے پی کے انیشیئیٹیفز ہیں ایف بی آر کی ویڈیوز اور کامیاب جوان پروگرام اور ٹیکنالوجی کی ٹریننگز ہیں جابز ہیں جنرل گورنمنٹ کے پروسیجرز ہیں ایڈوکیشن گورنمنٹ پنجاب آفیشل موبائل ایپس پولیس اوورسیز پاکستانی نادرہ پاسپورٹ پی ایم کے انیشیئیٹیف ایکسائز دیپارٹمنٹ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں جب بھی کوئی نیا انیشیئیٹیف آتا ہے تو اس کی میں ویڈیوز لے کر آتا ہوں اب آپ ہم آ جاتے ہیں اس پروسس کے اوپر کے بائیکس.پنجاب.joe.pk یہ ایک پورٹل لانچ کیا گیا ہے چیف منسٹرز یوتھ انیشیئیٹیف کے تحت بیس ہزار کے قریب جو بائیکس ہیں وہ دی جا رہی ہیں آپ ریجسٹر کریں گے ریجسٹر کا طریقہ کاروی میں بتاؤں گا آپ کو لیکن پہلے ہم یہ دیکھ رہتے ہیں یہ ایڈیوکیشن فرینڈلی انیشیئیٹیف ہے انیس ہزار پیٹرول سے لیٹر بائیکس ہیں جس میں گیارہ ہزار چھ سو چھتر میل کے لیے ساتزار تین سو چوبیس فی میل کے لیے ایک ہزار بائیکس جو ہیں وہ الیکٹرک سات سو میل کے لیے اور تین سو فی میل کے لیے اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں گے الیچیبیلٹی کرائیٹی ہے بہ آپ کی ایج جو ہے اٹھارہ سال سے ہون چاہیے آپ کے پاس ریگلر سٹوڈنٹ اور کسی بھی ڈگری کالج یونیسٹی کے اندازے جو کہ اچھی سے ریکنائز ہو آپ کے پاس سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ موٹر سائیکل لرنرز پرمیٹ یا ڈرائیونگ لائنسز دونوں کا یہ دونوں میں سے ایک آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے موجود پنجاب کا تو آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو صرف ابھی تک ٹوٹل انیس سو چالیس اپلیکیشن ہے مطلب انیس ہزار میں سے صرف انیس سو چالیس اپلیکیشن ہے ابھی تک آئی ہیں جبکہ یہاں دیکھیں گے تو سولہ سو سنتیس جو ہیں وہ انیس ہزار میں سے موٹر بائک کے لئے اور تین سو تین ای بائک کے لئے ریسیب ہوئی ہیں چودہ دن ابھی اس وقت ریمیننگ ہے آپ ان میں سے کر سکتے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سارے آپ کے ایف ایکیوز ہیں آپ کے پاس آپ ان سب کو تمام کو ون بائی ون کر کے ریڈ کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں سارے کی ساری اگر اپلیکیشنیں زیادہ آگئیں تو آپ کوٹا کی جو ڈرا ہے اس میں شامل کیا جائے گا اب آپ ریجسٹر کیسے کریں گے یاد رکھیں جب آپ ریجسٹر نو کے بٹن پر کلک کریں گے یہ فارم فیل کرنے سے پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ آپ نے جو ڈی ایل آئی ایم ایس کا وہ ہے آپ کا پنجاب کا اس کے اوپر لنڈر اپلائی کر دیا ہے اپنے اگر آپ یہاں پہ کھولیں ڈی ایل آئی ایم ایس پنجاب ٹھیک ہے یہ آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ پر آ جائے گا تو اگر آپ کا سین ای سی آپ کی انفرمیشن یہاں اس سے ای لائسنس کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ ایک دہا ویریفائی کر لیں گے ریگولر لائسنس یا انٹرنیشن لائسنس ریگولر لائسنس سین ای سی اپنا ڈیٹا برت اور اپنا کیپسٹر ڈال کے جنریٹ ای لائسنس کلک کریں گے اگر آپ کا لائسنس یہاں آن لائن موجود ہوگ گا تو آپ اس ایپلیکیشن کو فیل کرنے کے لئے الیجیبل ہوں گے ادر وائز آپ کا جو ہی آپ اپنا نام ای میل سین ای سی اپنا جنڈر اپنا پاسفورڈ اس آر لکھنے کے بعد جو ہی ریجسٹر پر کلک کریں گے یہ ویریفائی کرے گا اس ڈیٹے کو کہ اس ان کے اس ای لائسنس ڈیٹے کے اندر یہ چیز موجود ہے جو سین ای سی آپ نے یہاں دیا ہے اگر وہ لائسنس موجود ہوگا تو آگے فردر پروسس میں یہ جائے گا اور آپ کو باقی انفرمیشن ف تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے نا وہ اپلائی کرنا ہے کس طریقے سے اپلائی کریں گے ڈیل آئی ایم ایس ڈاٹ پنجاب ڈاٹ ڈاٹ پی کے پر جائیں گے یہاں سے آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو جو پولیس کے مطلق ہے اس کے اندر آپ جائیں گے تو یہاں پر بھی یہ انفرمیشن موجود ہے اس ڈرائیونگ لائسنس وقت آپ کی مرضی کا سہولت بھی آپ کی مرضی کی اس ویڈیو اس کو جا کے چیک کر لیں گے تو آپ کو یہ مکمل پروسس اس کا بھی سمجھا جائے گا کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں اس کے اندر آپ نے آپ کو ریجسٹر کروانے کے لیے آپ کو انیشلی یہاں پر ریجسٹر ہونا لازمی ہے یہ لائسنس آپ کا لازمی آپ کے پاس موجود ہونو چاہیے امید ہے آج کیا آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے کہ میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں ساتھ میرے یوٹیوب چینل سمارٹ ڈیجیٹل پاکستان کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں الس السلام علیکم